اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کر دی ہوں کہ آپ سے بلکل ٹھیک اور مزے میں ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو بہت خوش رکھے ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے آمین سبح آمین تو آج کا بلوگ جو ہے وہ میں سنڈے سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور یہ ابھی میری مامہ جو ہے وہ پائنپل کاٹ رہی ہیں کیونکہ ہم بہت پہلے پائنپل لے کر آئے تھے اور یہ خراب ہو رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ آج کاٹ لیں اس کو پائنپل کٹ کرنے سے پہلے مامہ نے مجھے کہا کہ آجائیں مرگی کو زبا کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ مرگی کہاں سے آگئی اور زبا کیسے کریں گے وہ بھی یہاں پہ تو میں کافی ڈر گئی لیکن پھر جب میں کچن میں گئی تب مجھے پتا چلا کہ مامہ پائنپل کاٹنے لگی ہیں تو پائنپل کاٹنا بھی بہت مشکل کام ہے میں نے پہلی دفعہ دیکھا مامہ بہت زور لگا کے پائنپل کو کٹ کر دی تھی تو ساترڈے کو رات کے 11.30 بج رہے تھے اور ہم نے گروسی سے کچھ چیزیں مگوائی تھی چپس آئیسکریم وغیرہ تو جیسی گھنٹی بجیب تو میرے بھائی جو ہے وہ باگ کے چلے گئے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ والا آئسکریم لینا ہے اور وہ والا آئسکریم لینا ہے تو جیسے دروازہ کھولا سامنے میرے بابا کھڑے تھے اور ہم بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ پورے ایک ہفتے بعد آئے ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہوئی ویسے تو ان کو ٹیوزڈے کو آنا تھا لیکن وہ جلدی آ گئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرا کام جلدی ختم ہو گیا تو میں آ گیا تو ہم بہت زیادہ خوش ہوئے اور پھر بابا نے ہمیں کہا کہ آپ سب کے لئے ایک سرپرائز ہے تو انہیں نے کہا کہ آپ سب گیس کریں کہ وہ کیا چیز ہے تو میں بھائی جو ہے وہ کہنے لگے کہ آپ نے نیو گاڑی لے لی ہوگی شاید اور ہم بس گیس کرتے رہے تو بابا نے ہمیں ایک ہنٹ دے دی کہ آپ لوگوں نے محنت کی تھی اور اس کا پھل آپ سب کو مل گیا تو ہم سوچنے لگے کہ ہم نے محنت کب کی تھی تو بابا نے کہا کہ بہت سوچنا ہوا چلو میں آپ سب کو بتائی دیتا ہوں کہ آپ سب کا ریزلٹ آ گیا اور بہت اچھے مارک سے آپ سب پاس ہوئے تو ہمیں بہت خوشی ہوئی یہ سن کے آپ سب کی دعاوں کی وجہ سے ہماری ریزلٹ بہت اچھا آیا ہم تینوں کا ریزلٹ بہت اچھا آیا اور بابا کو ای میل پہ ہماری ریزلٹ آیا ہماری سکول میں ایسا ہوتا ہے کہ جب پیرنٹس یہاں پہ نہیں ہوتے اور پھر ان کو جو ہے وہ ای میل کر دیتے ہیں اور بابا نے کہا کہ کل صبح آپ سب کیلئے ایک اور سرپرائز ہے تو ہم تو پوری رات نہیں سو سکے یہ سوچنے لگے کہ کیا چیز ہوگی میرے بھائی تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے لئے وہ فون لیں گے تو ماما کو تو سب کچھ پتا تھا انہ نے ہمیں کچھ نہیں بتایا آپ سب کو بھی میں تھوڑا سا سسپنس میں رکھوں کیونکہ ہم نے بھی پوری رات ویٹ کی تھی اور اب آپ کو بھی ویٹ کرنا پڑے گا اور ابھی میں ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں تو ابھی ہم مرانے لگے ہیں کالی مرچوں کی مٹن کرائی تو سب سے پہلے ہم نے گوش لیا ہے جو کہ ہاف کیجی ہے اور اس کو ہم ابھی واش کریں گے تو گوش میں پانی ہم نے آٹ کیا اور ٹو ٹیبل سپون مینگر اور ٹھو ٹو 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 ٹوو ٹو کو سوک کریں گے اور پھر واش کریں گے تو یہ ہم ایسے قربانی گوش کو واش کرتے ہیں کیونکہ اس میں سمیل ہوتی ہے اور وینگر کے ساتھ اس کی سمیل جو ہے وہ ریموو ہو جاتی ہے تو چلیں ریسپی کو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پتیلے میں ٹھو ٹو ٹیبل سپون آل آٹ کیا پھر اس میں ہم نے مٹن آٹ کیا اور اس کو ہم ایک منٹ تک اچھے تکی سے بھون لیں گے پھر اس کے بعد 3 میڈیم کٹ انینز ہم نے شامل کیے اور 1 ٹی سپون جنجر اور 1 ٹی سپون گارلک پیسٹ آٹ کیا اور پھر ہم نے اس میں 1 کپ پوٹر بھی آٹ کیا اور پیشور ککر کا لیڈ بن کر کے اس کو گوش کرنے تک پکائیں گے اور تو گوش ہمارا یہاں پر گل گیا تو اس میں ہم نے سالٹ آٹ کیا اور 4-5 گرین چیلیز آٹ کیے پھر 1 ٹی سپون ہم نے بلیک پپر پاوڈر بھی آٹ کیا اس کے بعد ہم یہ چھوٹا سا کیوٹ سا بٹر بھی ہم اس میں یوز کریں گے تو یہ کیوٹی بٹر جو ہے وہ 50 گرامز ہے اور ہم اس میں 25 گرامز یوز کریں گے تو مجھے یہ والا بٹر اس لے کیوٹ رکھا کیونکہ ہم ہر دفعہ 400 گرامز کا بٹر لے کر آتے ہیں تو یہ پہلی بار میں نے یہ کیوٹ سا بٹر دیکھا ہے اس کو اب ہم دو منٹ کے لیے اچھنے کے سے بھون لیں گے اور پھر جب اس کا اوئل اوپر آئے تو پھر ہماری ریسیپی ریڈی ہے تو پیچھے میں نے بے بی کی کلپ بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کی تھی تو بے بی بی جو ہے وہ بہت بیمار ہے آپ سب اس کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو جلد از جل سے حیث ہے آپ کریں تو کالی مرچوں کی مٹن کرای جو ہے وہ بہت ہی مزے کی بنی تھی ہم نے لنج میں کھایا اور ہمیں بہت اچھا لگا اس کو ہم نے لائمز اور جندر کے ساتھ گارنش کیا تھا تو چلے میں ابھی سسپنس کا سین جو ہے وہ اینڈ کرتی ہوں آپ سب نے بہت ویٹ کیا ہوگا تو سرپرائز جو ہے وہ اس شاپ میں ہے تو چلے اندر جا کے میں آپ سب کو دکھاتی ہوں کہ ہم کیا لینے والے ہیں تو جب ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے جیسے موبائل فونز وغیرہ تو ہم اس شاپ ضرور آتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ ہم شاپ کے اندر ہے اور ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارے بابا جو ہے وہ ہمارے لے کیا لینے والے ہیں کیونکہ ہمارے پاس گھر پر فونز ہیں اور آئی فون ایکس مجھے نہیں چاہیے تو بابا نے کہا صبر کریں ویٹ کریں ابھی سب کو پتا چل جائے گا کہ میں کیا لینے والا ہوں تو بابا شاکی پر کے پاس گئے اور ان کے ساتھ آرام آرام سے بات کر رہے تھا تاکہ ہمیں پتا نہ چلے تو وہ چیز جو ہے وہ اس شاپ میں نہیں تھی انہوں نے اپنے سٹور سے منگوائی ہے تو ہمیں کافی ویٹ کرنا پڑا 15-20 منٹ تک ہم نے ویٹ کیا تو وہ چیز جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے ماشاءاللہ ہم نے آئی پیڈ پرو لیا اور اس وقت جو ہے وہ ہم بہت خوش ہوئے یہ نیو آئی پیڈ جو ہے وہ ریلیز ہوا ہے اور بہت زیادہ خوش تھے ہم ویسے تو ہمارے پاس پہلے آئی پیڈ تھا لیکن وہ ہم نے پاکستان بھیجوا دیا اپنے کزنز کو سینڈ کر دیا اس کی سکرین جو ہے وہ تھوڑی سی کراک ہوئی تھی پھر انہوں نے وہاں سے ٹھیک کروایا اس کی پرائیس جو ہے وہ تقریبا 3200 درہمز تک ہے اور ہم نے ویسے سوچا تھا کہ ہم اس کو گھر جا کے اوپن کریں گے لیکن پھر انہوں نے یہی پہ ہی اوپن کر دیا میں نے سوچا تھا کہ میں پروپر ویڈیو بناوں گی اور لائیو آپ سب کے ساتھ بات کروں گی لیکن پھر یہاں پہ کھل دیا اور میرا موڈ بہت خراف تھا انہوں نے کہا کہ ہمیں یہی پہ ہی اوپن کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر سکرین پروٹیکٹر لگانا تھا تو ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہم نے سوچا کہ یہ بھی ضروری ہے پھر ہم سے یہ سکرین پروٹیکٹر جو ہے وہ صحیح نہیں لگے گا تو کور سیلیکٹ کرنے میں ہمیں بہت پرابلم ہوئی پہلے تو ہم سوچے تھے کہ ہم بلاک لگائیں اس کے اوپر اور بلاک پھر دیکھا تو اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ یہ خود بھی بلاک ہے اور کور بھی بلاک تھا تو بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا پھر ریڈ لے کر آئے تو میں نے سوچا کہ میں ریڈ نہ لوں کیونکہ میں آج آئی فن سیون پلس فون ہے تو وہ بھی ریڈ ہے اور اس کا کور بھی ریڈ ہے تو اچھا نہیں لگے گا پھر ہم نے ہاف وائٹ جو ہے وہ کور سیلیکٹ کیا آج کا جنر جو ہے وہ ہم باہر سے کریں گے اور آج جو ہے وہ ہم ماما کی مرضی پہ یہاں چکے انتکہ آئے ہیں تو ویسے تو ہر دفعہ ہماری مرضی پہ ہم جاتے ہیں کبھی میری مرضی پہ تو کبھی میرے بھائیوں کی مرضی پہ لیکن آج ماما نے سیلیکٹ کیا اور بابا نے بھی کہا کہ آج آپ کی ماما ہی سیلیکٹ کریں گی تو ہم یہاں آگے چکن تکہ اور چکن تکہ کے سامنے کیف سی بھی تھا تو میرا بھائی جو ہے وہ وہاں پہ زارہ تھا اور ہم اسے ڈریک کر رہے تھے کہ آپ نے چکن تکہ ہی آنا ہے اور پھر ہم یہاں پہ آگے اور ان کا فود بہت ہی مزے کا تھا تو ہم نے فیملی میں لارڈری کیا وہ فائی پیپل کے لئے تھا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ہوموس اور گرین سالڈ مل رہا تھا تو ہم نے کہا کہ ہمیں یہ دونوں چیزیں نہیں چاہیے تو پھر ہم نے یہ والا سالڈ لیا جو پیزا ہٹ کے ساتھ بھی ملتا ہے لیکن پیزا ہٹ کی طرح اتنا مزے کا نہیں تھا تو آپ سب کو بتا ہے کہ میں چکن نہیں کھاتی آج میں نے کھایا وہ بھی اپنے بابا کے کہنے پہ انہیں نے کہا کہ یہ چکن جو ہے وہ کوئلے پہ بناتے ہیں اور یہ اتنا ہامفل نہیں ہوتا تو آپ کھا لیں تو میں نے چکن کھایا صرف دو پیسز ہی کھائے رات کو کیا ہوا کہ میرا فیس جو ہے وہ پورا ریڈ ہو گیا الرجی ہو گئی تھی مجھے جب ہی میں چکن کھاتی ہوں تو مجھے الرجی ہوتی ہے اور پھر میڈیسن بھی نہیں تھی گھر پہ الرجی میڈیسن اور فارمیسیز بھی سارے کلوز ہو چکے تھے کیونکہ ہم رات کو بہت لیٹ آئے وہاں سے تو لانگ ڈائف پہ بھی ہم گئے تھے تو رات کو ہم کافی لیٹ آئے تک ہم آ گئے تھے اور ہمیں بہت مزا آیا سنڈے کو ماشاءاللہ سے ہم نے بہت انجوئی کیا تو ابھی میں بھائی جو ہے وہ وائی فائی کنیکٹ کرا تھا لیکن ان سے پوچھا تو انہیں نے کہا کہ یہاں پہ وائی فائی نہیں ہے تو اس نے کیا کیا کہ ہارٹ سپارٹ لگایا کیونکہ بابا کے فون میں تو وائی فائی ہمیشہ ہوتا ہے پھر مر بھائی نے سٹوئیز بغیرہ پہ یہ آئی پیڈ شیئر کیا اور میں نے بھی کیا پہنے انسٹاگرام پہ اور سناپ سات پہ تو میری جو فور فرینڈ ہیں جو بیسٹ فرینڈ ہیں میری تو انہوں نے کس بھی نہیں کہا حالانکہ انہوں نے سٹوئیز وچ کی تھی اور ایک نے ریسنٹلی آئی فون سکس دیا تھا اور دوسری نے آئی فون ایک سار دیا تھا تو میں نے ان دونوں کو کنگراجلیٹ کیا تھا لیکن انہوں نے مجھے کس بھی نہیں کہا اور ایک نے تو کہا سو تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ سو کا مطلب کیا ہے سو وارٹ سو بیوریفل یعنی بہت سارے مائنے نکلتے ہیں سو سے تو میں بہت زیادہ سیڈ ہوئی کہ انہوں نے مجھے بلکر بھی کنگراجلیٹ نہیں کیا تو میری پیرنٹس نے کہا کوئی بات نہیں آپ دل پہ نہ لیں تو ابھی میں اپنے سبسکرائبرز کا نام لوں گی تو سب سے پہلا نام ہے ماشاء اللہ آپ سب کے بہت پیارے نام ہیں اللہ پاک آپ سب کو بہت خوش رکھے ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے اور دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب کرے آمین سمامی تو یہ تھا میرا آج کا ولوگ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب اور مجھے بھی بتائیں کہ آپ کو میرا یہ آج کا ولوگ کیسے لگا till then take care and اللہ حافظ اور آپ سب یہ بھی ضرور بتائیں کہ میرا یہ گفت آپ سب کو کیسے لگا